اسلام علیکم عوض باللہ من الشیخ وانی الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آپ میرا چینل دیکھتے ہیں دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اوگر بللہ ویلکم تو میر چینل ہم بات کر رہے ہیں ہیلتھ اینڈ قرآنک سائنسز آج ہم بات کریں گے ایک عجیب سی مشروع کی جس کا نام شہد ہے جس کو انگلیس میں ہم ہنی کہتے ہیں عربی میں نحل کہتے ہیں سورہ نحل اس کے نام پہ سورت ہے سکسٹی فورٹی ایٹ آیت میں فرمایا اور وحی کی تیرے رب نے شہد کی مکھی کو کہ بنا پہاڑوں میں چھتے اور درختوں پر اور ان پر جن پر لوگ بیلیں چڑھاتے ہیں پھر آگلی آیت سکسٹی فورٹی نائن پھر کھا ہر طرح کے پھلوں میں سے اور چلتی پھرتی رہے اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر نکلتا ہے ان کے پیٹ سے ایک مشروع مختلف ہیں جس کے رنگ اس میں شفاہ ہے انسانوں کے لئے یقیناً یہ بھی ایک بہت بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں پھر شاہد کا ذکر آیا ہے سورہ محمد کی پندرنی آیت میں فرمایا وہاں پر امدہ اور خالص شہد کی نہریں ہوں گی یہ جنت کا سین ہے پھر سورہ تحریم کی ایک نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب انہوں نے اپنے اوپر شہد غصے میں بیویوں کے کہنے پر حرام کر دیا تو وہی آئی اے نبی تم کسی ایسی چیز کو کیوں حرام کر رہے ہو جسے اللہ نے تمہارے لئے حلال کیا ہے کیا تم ایسا کر کے اپنی بیویوں کی خواہش یا مرضی پوری کر رہے ہو تو شہد کا ذکر بائبل میں بھی ہے یعنی بائبل کے باپ پیدائش میں ترتالیس میں باپ کی گیارہ بارہ آیت ہے کچھ اس شخص کے لئے نظرانہ لیتے جاؤ جیسے تھوڑا سا شہد پستہ بادام بغیرہ اس کے علاوہ دوسری بائبل کی جو کتابیں ہیں ان میں ذکر ہیں خروج تین نمبر باپ کا آٹھویں آیت گینتی تیرہ نمبر باپ کی ستائیس آیت پھر اشتشنا آٹھ نمبر باپ کی باپ کی آٹھ اور نو پھر سموائل کی چودہ نمبر چپٹر کی بتالیس سے چوتالیس اور ستارہ سے انتیس آیت میں پھر زبور جو حضرت دعوت پہ نازل ہوئی اس کے بیسویں چپٹر کی دسویں آیت میں امسال چوبیسویں باپ کی بارہ نمبر آیت میں الازلات چودہ نمبر آیت کی چودہ نمبر باپ کی گیارویں آیت میں مطی تین نمبر باپ کی چارویں آیت میں تو اب ہم اس پہ تشریح کرتے ہیں کہ وحی کی تیرے رب نے سورہ نحل ستارہ نمبر سورہ نمبر وحی کی یعنی اللہ تعالی وحی نبیوں پہ بھی نہیں نبیوں پہ ہی نہیں کرتا اس نے شہد کی مکھی کو بھی یہ مقام دیا کہ اس کو وحی کی یعنی شہد کی مکھی جو کچھ کر رہی ہے وہ اللہ کے حکم اور اس کی وحی کی وجہ سے کر رہی ہے کیا وحی کی کہ پہاڑوں میں چھتے بناو اور درختوں پر بھی اور ان پر بھی جو بیلیں ہوں چڑتی ہیں پھر ہر طرح کے پھلوں کو کھاؤ ہر طرح کے پھلوں کو کھا کر اپنے رب کی چلتی پھرتی راہ کی ہمارے رہوں پہ چلو نکلتا ہم کے پیٹ سے ایسا مشروب جس کے رنگ مختلف ہیں اس میں شفاہ ہے انسانوں کے لئے اچھا جب ہم ابھی ڈاکٹر بنے تھے میڈیکل کیا تھا تو اس وقت ہمیں شہد کی امیت کا بالکل اندازہ نہیں تھا پھر بعد میں ہم پتا چلا کہ جی جو ڈینٹسٹ حضرات ہیں یہ زخم اپنے جو ہوتے ہیں دانتوں کے بھرنے کے لیے شہد کا استعمال کرتے ہیں تو ہم نے بڑا حران ہونا کہ یہ کیا مطلب بات ہے تو پھر جب تحقیق کی تو پتا چلا کہ اللہ نے اس شہد میں ہنی میں کیا کہا رکھا ہوا ہے میں پڑھتا ہوں اس کی کیمیسٹری پروٹین 0.3 سے 2.67% مینرلز یعنی ننکیات 0.2% کاربو ہائیڈریٹ یعنی نشاستہ 79.5% کیلشیم 7.7% فاس فورس 32% آئیرن 0.20% کیلشیم پوٹیشیم 35% سوڈیم لیس دن 0.1% یعنی نمک بہت کام ہے کولورائیڈز 26% مگنیشیم 2% سلفر 0.8% لیتھیم تو یہ سارا کول ملا کے اس کی جو کیلوریز بنتی ہیں وہ 319 319 کیلوریز اس میں ہوتی ہیں اور ان میں کیا کیا ہوتا ہے یہ جو میں نے پڑھے ہیں سارے الیکٹرولائٹس ادرز جو ہیں ایک تو ایچ ٹو او ٹو بھی ہوتا ہے جو زخموں کے لیے بہت زبردست چیز ہے سوڈیم اکسائیڈ وچ کلز ڈینجرس وکٹیریہ شوگر ہوتی ہے سوکروز اس کو کہتے ہیں کم شوگر ایش ایک راک ٹائپ 0.58 2.4% ویکس گوند 4.6% اور ان ورڈ شوگرز ہوتی ہیں 60 to 93 اچھا اس میں مویسچر جو ہوتی ہے نمی وہ 13 سے 16% ہوتی ہے اس میں امائنو ایسٹرز ہوتی ہیں انجائنز ہیں بڑے زبردست جو فرکٹو سوکروز میں نے بتائی تھی وہ 8 to 12% ہوتی ہے اس میں ویٹامن فیٹ سولوبل بھی ہوتے ہیں وارٹ سولوبل بھی ہوتے ہیں فیٹ سولوبل اے ویٹامن اے ڈی ای کے اور آکسیجن اور سوری وارٹ سولوبل جو ہیں اس میں بی بی ون بی ٹویل اور ویٹامن سی جو ان سولوبل سولیڈز ہوتے ہیں وہ پوائنٹ 50% ہوتے ہیں اچھا اب اتنی چیزیں اللہ نے مکھی کو کہا کہ اس میں ڈلوا دی مکھی نے بنا دی مکھی کی فیکٹری نے مکھی کے پیٹ میں جو فیکٹری ہے اس نے یہ ایک مشروب بنا دیا اس میں اتنا کچھ اللہ نے رکھا ہوا ہے کونسی بیماری ہے جس سے اس کا علاج نہیں ہوتا چند موٹی موٹی بتا دیتا ہوں زخموں میں فورا لگائیں زخم ٹھیک ہو جائے گا جلن وہ وہاں پہ لگا دیں کٹ لگ جائے وہاں پہ لگا دیں پھوڑا ہو جائے وہاں پہ لگا دیں پھنسی ہو جائے سکن کی پرابلم ایکزیما اس کو کہتے ہیں وہ ہو جائے یعنی یہ ایک بیسٹ انٹی سیپٹک انٹی بائیٹک انٹی پوائزنس انٹی الرجی انٹی انفلامی انفلامی انٹی وائرل یعنی وہ یہ وہ دعا ہے یہ وہ چیز ہے جو کہ ہر چیز کا توڑ ہے میں اب دوبارہ بتا دوں انٹی بیکٹیریل انٹی سیپٹک انٹی الرجی انٹی وائرل انٹی پوائزنس انٹی انفلامی پھر سب سے بڑی بات بیسٹ ٹونک ہے تمام عمر کے لوگوں کے لئے یعنی بچہ ہو شیر خار ہو انفینٹ ہو بوڑا ہو سب کے لئے ہمارے ایک دادہ چچا ہوتے تھے وہ شاہر کے پڑے استعمال کرتے تھے وہ مذہبی بہت تھے وہ پی پرائی تھے تو ہم دیکھتے تھے بچپک میں بھی نوجوانی میں بھی کہ یہ شاہر بڑا پیتے ہیں تو بہترین کی صحت تھی سرکھ و صفیت تو اب بات میں پتا چلا کہ وہ کیوں پیتے تھے تو مسلمان لوگ اس لئے وہ پرانے لوگ پیتے تھے وہ ہیڈ ماسٹر تھے پرانے زمانے کے جن جن کی میں بات کر رہا ہوں تو میرے والا جو ڈاکٹر خود تھے کس قدر زبردست اس میں صحت رکھی ہے یہ پریونٹیو بھی ہیں ٹریٹمنٹ بھی ہیں یعنی پریونٹیو کا مطلب ہوتا ہے مطلب پرہیز بھی ہیں آپ ہی کے رو اور ٹریٹمنٹ میں بھی آپ یوز اس کو کر سکتے ہیں شہد کو نبی کرسل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو شخص ہر مہینے میں کم از کم تین دن صبح شہد چاٹ لے اس کو اس مہینے میں کوئی بیماری نہیں ہوگی عائشہ رضی اللہ عنہ سے ہے کہ پینے والے چیزوں میں رسول اللہ کو شہد سب سے زیادہ پسند تھا اور عبداللہ بن سعود جو بھی صحابیوں گے انہوں نے کہا تمہارے لیے شفا کے دو مذر ہیں ایک شہد نبی کرسل صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شہد اور ایک قرآن حضرت عائشہ نے فرمایا خازرہ گردے کا ایک حصہ ہے یہ گردے کا اوپر والا پورشن ہوتا ہے جس جب اس میں سوزش ہو جائے تو گردے والے کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کا علاج شہد اور پانی سے کیا جائے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ بن عبر سے ہے کہ آپ پھنسی پر شہد لگاتے ہیں فرمایا کہ خدا نے کہا کہ قرآن میں کہ اس میں شفا ہے یعنی آج ہے انٹی سپٹی اب نبی کرسل صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا کا کیا روڈین ہوتا تھا کہ صبح نہار مو پانی میں شہد گول کر پیتے تھے یہ میں آپ کو بھی بتا دوں نسخہ یہ ٹریٹمنٹ صبح سب سے پہلے اٹھ کے نین گرم پانی میں دو چمچ خالص شہد مکس کر کے پی جائیں سارا دن آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگا بیماری جو بھی ہوگی وہ ٹھیک ہو جائے گی اب میرے اپنے ذاتی میں اپنے تجھے بتا رہا ہوں کہ شاید کی ٹریٹمنٹ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو جن میں کسی قسم کا پیٹ کے یہ کوئی پرابلم نہیں سینے کا پرابلم ہوا اس کو آپ یہی مشروع نین گرم پانی میں وارم وارٹر جس کو کہتے ہیں کوسہ پنجابی میں کہتے ہیں اس میں دو چمچ شہد ڈال کے فیڈر میں ڈال کے بچے کو دیں اور اس کو پلاتے دیں میں نے ہوں تو میں آئی سرجن لیکن میں چونکہ اس دینی قرآن کی اور نبی اکرہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحت کے حوالے سے ہیں اس میں میں سرج کرتا رہتا ہوں میں نے میرے سرج کے مطابق میں آپ کو بتا رہتا ہوں آدھا چمچ کلونجی کا تیل ایک بڑا چمچ کھانے والا زیتون کا تیل اور دو بڑے چمچ شہد کے یہ آپ اگر صبح ڈالی لیں تو آپ کی نائنٹی پرسنٹ بیماریاں ٹھیک ہو جائیں گی میں نے ان کو ان تینوں چیزوں کو بے تہاشا بیماریاں میں استعمال کر رہا ہے پیشنٹس پہ بھی اپنے گھر میں بھی اس میں گلے کی لگا لیں دل کی لگا لیں پھپڑوں کی لگا لیں اس میں پیٹ کی لگا لیں اس میں جوڑوں کی لگا لیں ایون سیکس کے حوالے سے بھی یہ زبردست ہوتی ہے یہ چیزیں میں نے ان کو گردوں میں استعمال کروایا ہے گردوں گردوں کئی گردوں کے مریض جو اس پہ تھے ویڈالیسز پہ تھے اس سے بہت بہتر ہوئے ایک آپ سے اور واقعہ شیئر کرتا ہوں میرے بڑے پیارے دوست ہیں ڈاکٹر کرنل ہیں ریٹائرڈ ہو گئے ہیں ڈاکٹر دو وہ ایک دن میرے پاس آیا تو ان کے ایک بچہ تھا تھا آٹھ دس سال کا وہ اور میرے بی بی اور بچہ تو اس کے بچے بڑی جیب چکھانسی آ رہی تھی تو میں نے پوچھا یار دودھے نو کی ہے تیرے بچے نو کہندہ یار وہ ایم ایس تھے اس وقت سیالکورٹ پتہ نہیں کونسی ملیٹری میں جو ہوتی ہے نا کینٹ میں ہاؤسپیٹل نہیں ہوتا ملیٹری ہاؤسپیٹل اس میں وہ تھے تو میں نے کہا یار کیا ہوا تیرے بچے گلہ اتنا خراب ہے تم بتا نہیں کرتا اتنی دوائیاں مطلب وہ ڈاکٹر نے لکھیں ہیں کلیگز نے اتنی زیادہ انٹی بارٹک لکھیں ہیں لیکن ٹھیک ہی نہیں ہوتا میں بہت پریشان ہوں میں کہا اچھا میں نے بیغم سے کہا میں نے کہا یہ تینوں چیزیں اس کو پلو وہ کہتا یار کی دے رہے ہیں میں کہا فکر نہ کہا کہ کوئی دعائی نہیں دے رہے ہیں اللہ یہ بڑی ہے نیچر چیزیں تو میں نے اس بچے کو ہم نے تینوں چیزیں پلائیں پھر وہ گھر چلے گئے صبح صبح اس کا فون آیا کہتا ہوں یار ڈاکٹر رہا میں اوہ بچے نے تو کل کی دیتا ہی میں کہا کیا یہ خرید کہتا ہوں یار پندرہ ویر دن دے بعد سکون نہ سکتا اور منہوں چیزیں دسکتوں مل دیا نے میں لے آنیا نہیں اب وہ مسلسل گھر میں وہ ہی استعمال کرتا ہے دیکھ تیری میرا چینل ڈاکٹر ابو عبداللہ